السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لی هذا وما کنا لنا احتریا لولا ان حدانا اللہ اما بعد یہ سیدارس شو انگیانس یہ شاید سی الغزو الفقری یعنی نظریاتی جنگ یا ہم اس کو انتلیکچول بار کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آتما تشیز پاران الستشراک یوزن اک ویسیلشو اکسورشو اکزریشو امی نظریاتی جنگوک یا محاضشو تو پچھلی مرتبہ ہم نے کہا کی جو یہ مشتشریقین ہیں اور انٹلسٹس ان کی جو تحقیق بارالیز کو تحقیق کا نام دیتے ہیں تحقیقی کچھ جلک ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ جو مستشرک ہوتا ہے اور انٹلسٹس اس کے گمراہی کی بنیادی وجوہ کیا ہے یعنی آخر آگری دین پارانچو اسلام پارانچو یا مشرق پارانچو ان مستشرکین کی کمزوریہ کیا ہے اور ان کے گمراہی کے بنیادی وجوہ کیا ہے ٹھیک اسے ہمیں پتا چلے گا کہ آخر کار یہ مستشرکین اس دین سے دور کیوں رہتے ہیں اللہ کیا اللہ تعالیٰ چکم اس نے صدایت دیوان کچھ نے اسلام بھی الحمدللہ قبول کیا لیکن ان کے گمراہی کی بنیادی وجوہات کچھ یوں ہے یہاں پہ ہم تقریبا دس بارہ وجوہات گینے کے مقتصر نام پہلا کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ ہے اور یہ چھوہاں پہ سمجھتے ہوتی بہا ساکھ تیکسٹ اور انٹرپریٹیشن یعنی جو تیکسٹ ہوتا ہے ہمیں تیکسٹش تائبیر کچھ دی ٹھیک یعنی مثال کے طور پہ قرآن اور حیدیث یہ نسوس ہے نا آتھ کر کڑ بات پن بات پترہ بھی ہے اللہ یہ جو پول چارج تھوڑا کے لوگوز تھوڑا مجھ تھوڑا تھوڑا جس پڑک قرآن اور حیدیث یہ چاہی سے نسوس تو ان نسوس کو انٹرپیٹ کیسے کیا جائے ان سے کون سا مفہوم اور کون سا معنی ہم مراد لیں گے جب ہم کہتے ہیں نا منحج السلف ٹھیک منحج السلف سے کیا مراد ہوتی ہے یہ نئے قرآن ہم کس طرح سمجھے حدیث ہم کس طرح سمجھے کیا یہ نسوس اوپن ہے یا کہاں تھی کتاب نہیں ہوتے کیونکہ مغرب میں بھی یہ ایک ایک ایشو اٹھا وہاں پہ تیکسٹ اینڈیز انٹرپیٹیشن کیا یہ تیکسٹ ایشہ اوپن آسا ہار کا ایرہ گیرہ ہے کیا آپ تیکسٹ ایڈیز انٹرپیٹیشن کیونکہ مغرب میں بھی یہ نسوس کی تیبیر کیا ہوگی ان کی انٹرپیٹیشن کیا ہوگی کیا ایشہ اٹھا ٹیکسٹ اوپن آسا کوئی بھی ایرہ گیرہ آئے اور انٹرپیٹ کہہ رہے تیبیر بیان کرے کیونکہ مغرب میں بھی یہ نسوس کی تیبیر کیا ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں چاہے شہرینی حدیث یا ہم کہتے ہیں فخائے کرام دینی ترمی اعتبار اس قرآن و سننے سننے چاہے ہیں چاہے یعنی ہمیں اچھے سمجھا ہوا تو منحج سالف یہ ہے نا یعنی آپ ان قرآن و حدیث کو کس منحج پر کس طریقے پر آپ سمجھ سکتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں منحج سالف پھر جو انٹرپیٹ کرنے والی کومنیٹی ہے ان کو آپ محادیسین کا نام دیں ان کو آپ فکاہ بھی کہتے ہیں علماء ہے ہمارے الحمدللہ لیکن مجھ تشریف کینن کسی بڑھ بار کمزوری یہ ان انٹرپیٹنگ کومنیٹی والوں کو جم تابیر ہے کہاں کرید نصوصا نہیں سمجھت ہے کہاں یہ ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں اور اپنی اقل کے مطابق ان کی تشریح کرتے ہیں اس بنیادی واجہ بنا ہی گم رہی ہوتا آم اثر سامش تو اصل میں کرنا کیا تھا آخر انٹرپیٹنگ کومنیٹی یہ ہمیں کوئی قرآن کی آیت اس کو سالپ نے کیسے سمجھا کہاں حدیث اس میں جو احکام نکلتے ہیں استدلال جب کیا جاتا ہے اس میں ہمارے فقائی کرام نے کس طرح کی اقوال بیان کیا ہے کس طرح سمجھا ہے یا مہدیسین نے کیا شرح کیا حدیث کی یا مفسرین نے کس طرح تفسیر کیا ہے قرآن کی آیت کے یمچہ کرائیمہ سائیڈ لائن اور اپنی اقل کو مقدم کرتے ہیں اور اپنی اقل کے مطابق تشریح کرتے ہیں اور یہ ان کے بنیادی سبب میں سے ہے کہ یہ گملائی کی طرف کیوں جاتے ہیں نمبر دیم بیاقق سبب ہر ایک مذہب یہ ضرور نہیں اسلامی کیونکہ مشرق میں دوسرے مذہب کو بھی پڑھتے ہیں یہ ان کے پراتکوین مذہباس اور پراتکوین تحزیباس پراتکوین سیولائزیشنر کسی اعتبار سے سمجھتے ہیں مگربی تصورات جو ان کے اپنی کنسپٹس ہے یا ایسے مثال کے طور پر ایک کنسپٹ میں آپ کو بتاؤں گا آگے ہم پڑھیں گے وہ سیکلاریزم ٹھیک ہے سیکلاریزم کیا ہوتا ہے امومی طور یہ لیے اچھنا استعریف کر رہا مشرق سیکلاریزم اچھونا سپریشن بیٹوین پولیٹکس اور ریلیجل انہیں مذہباس تحصیل تفریق الگ الگ لیکن جب ہم مگری میں دیکھتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے وہاں ایسا نہیں ہے وہاں مذہب کی بغاوت پر یہ سیکلاریزم وجود میں آیا اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہا جاتا ہے مذہب اس نصر اجنے داخل اجتماعی زندگی مذہب کیا ہے سوشل آئی پہ مذہب مگر سب سے زیادہ داخل مذہب کا یہ ہوتا ہے اس پر دومنٹ گروپ آشے وہ اپنے مذہب کو پرموڈ کرتا ہے لیکن نام دیتا ہے سیکلاریزم گوئی ہم ہر کوئن دینس ہر کوئن تحضیب و شیم کام مگری بھی تصوراتوں سے سمجھے ٹھیک اور مگری بھی ادار وہاں یہ ڈونڈتے ہیں اور مگری بھی جو یہ رنگ جدیدیت کا رنگ جو ہے اور تیسرا بڑا وجہ یہ ہے یہ جو عقائد ہے یہ عقائد کو تاریخی نظر سے دیکھتے ہیں عقائد ہوتے ہیں عقائد مجھے تاریخی طور عقائد یہ ٹھوس ہوتے ہیں تشپائی کے عقائد مجھے تقلید وجب کیوں کیونکہ جو سلب نے سمجھا ہے وہی عقید اہل سنہ والجمع جو طرم ہے نا انہوں نے جو سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت کے متعلق آخرت کے متعلق جتنے بھی یہ امور ہے جی بھی امور بغیرہ ارکان ایمان یا ارکان اسلام تو یہ سارے کی سارے عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یہ عقائد یہ ٹھوس ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن یہم شخص عقائدن لسانیات جن کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے متعلق پر زور دیتے ہیں ٹھیک اور اس زبان میں پھر آگے ہم بتائیں گے زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور عقائد و آقام کی تشریح لگر کیا اعتبار سے کرتے ہیں جیچے میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو دو مثالیں دی ایک وہ تفسیر کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید شنواناں کی جب آپ کی بیویاں میں نشوذ ہو جائے نشوذ ہوتا ہے نفرمانی ٹھیک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ لئے سمجھیں یہ لئے کھاندار سنجھیں اتاتم یا برنی بہر کان کوئی معقول وجہ تو اپنے آپ کو بڑا کرتی ہے شیریت شنوان کی ادب ہشنا نکھت اس کو وزریبو ہن اس کو آپ مار سکتے تو یہ صاحب اپنی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ مارنے کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ آپ سفر سفر کے معنی میں زارہ بہ ہے تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے کس معنی میں نہیں ہوتا ہے کہاں پہ سفر کے معنی میں کہا کہ نہیں تھوڑا سا گھومو پیرو بس لا ارمائن چلیں اس کو ہم ایتیزم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ الہاد کا ایک معنی یہ بھی ہے آپ قرآنی آیات کی غلط تعویلیں کریں غلط تشریح کریں جو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے کہ جگہ میں اعتبار کریں لغت اعتبار یا یہاں پڑھتے ہیں کوئی سے سالات جیسے آسان مثال میں آپ کو سمجھاؤں ایسا پہ کوئی سے اس سالات یہ لئے سالات چھنا اللہ پر دولانا نماز اس کے معنی ذہن اسم ایک مقصوص کی یعنی عبادت اور مقصوص کی فیاد کے ساتھ آتی ہے لیکن جب ہم لغت سالات کا معنی کیا ہے دعا اب ہم کیا اس کو لغت سے تشریح کریں گے یہ کیا کرتے ہیں یہ اقائد اور احکام کو لغت سے تشریح کرتے ہیں یہ چکم رہی ہے ان سبب اسی طرح سے ادیان کو یہ ہے یہ کہتے ہیں یہ نظری ارتکا کی روح سے دیکھتے ہیں یعنی جیسے آپ کو معلوم ہے جو چارلر ڈاروین کی جو تھیوری ہے ایولیوشن تھیوری آپ ایولیوشن سو کیا شوانا دمائی محصہ کی ایوالو مخلوقات کیا گئی ایوالو گوڑا سوز لائپ آرجینیٹس پرام وارٹر پتہ سوگو تائم پتنگو وار 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 ایوالو اخرز بینے اوپر انسان پنچ سپیڑ بینے اوپر انسان یہ بھی برابر کیا کرتے ہیں مذہب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایولیوشن کے نظر سے یعنی یہ سوگو ایوالو گوڑا یہ مذہب پتہ یہ پتہ یہ پتہ یہ مذہب شواری انسانی مذہب اسی طرح سے یہ کیا کرتے ہیں یہ پرانی کتابیں تلاش کرتے ہیں یہ پرانی کتابیں ہوتی ہیں پھر ان کو شائع کرتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کتابوں کی حیثت کیا ہے مثال کتاب چلیشمتیم چکسہ کہانیش کتاب ضروری آسان تشپ آتا ہے یہ لیکن قصیہ قہانیش بیانی ماں کرنا تا سوچن ساند واندوشا کہ ایسو چسام ایک قسم کیا نسیحات ہے لیکن یہ لیکن بطوری دین تو یہ بلکل ان کتابوں سے لیتی ہے جو موضوع ہوتی ہے جن کے کوئی ساندی حیثت نہیں ہوتی ہے جو قصہ اور تحنی والی کتاب جیسے پچھلی مردبہ ہم نے کہا علامہ دمیری کی کتاب کتاب الحیوان سے جو تک حوالت ہے ملزان سوچنے کے بات ہے مسجنی پر اس کو حیوانات کے بارے میں لکھتا ہے اور یہ یہاں پہ اقائد اور احکامی مسائل نکلتا ہے یہ ہر ایک کتاب کو تلاش کرتے ہیں پرانی کتابیں خاص کرتے ہیں جو کیا کہیں گے ہم قصہ کہانی کی کتابیں ہیں پھر ان قصہ اور کہانی کی کتابوں سے استعلال کرتے ہیں پہلے دیکھنا ہے کتاب کی آثنتیسٹی کیا ہے اس کی ساندی حیثت کیا ہے یا کیا یہ واقع درست ہے یا نہیں ہے اور بھئی یمچہ مذہبت متعلقہ رہاں سائین اسی نظریہ ہونا کیا چاہئے تھا آپ کا معلوم ہے جہاں سائین سٹاپ ہوتا ہے وہاں فلسپی شروع ہوتی ہے اور جہاں فلسپی انڈ ہوتی ہے وہاں ریولیشن شروع ہوتی ہے جو اقل و اقل چھ پتھر پیواز کیونکہ آلو سنوال جماعت کا اصول کیا ہے نقل جو ہے نا یہ مقدم ہے کس پر اقل پر اب آپ اقل کو ہی میار بناتے ہیں کہتے کہ یہ بچہز کر اوبزور ہو کر جیسے سائین اسی اصل چھنا سائین اسی نا جیسے نیتا فیسکل چیزوں سے ڈیل کرنا یہ فیسکل چیزوں کی ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ فلسپی ان کو بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے جو انہوں نے پوری زندگی اس میں دی کہ اچھے سوچے بنیدی سوال انسان کنفرنٹ شکا ساتھ لیکن آج تک کسی فلسپی نے کسی سائین اس دان نے اس کا ریزن نہیں بتا ہے موت کیوں آتی ہے آخر انسان میں کیا قیمی ہوتی ہے آپ کو یہ کہے گا مثال کی طور پر روح شہتے مذہبی تصور ہے روح شنی آران سائین اس تو روح کو مانتا ہی نہیں فلسپی تو روح کو مانتا ہی نہیں اب اگر آپ روح کو مانتے ہی نہیں پھر انسان میں کیا قیمی ہو گئی ہے موت سے در کنار ہو گئے لہذا مذہب اس کروں سائین اسی تیریئے کے اس پرٹن کروں یہ بالکل اپروچ ہی غلط ہے اور اسی طرح سے یہ دین اس کو یہ فلسپی قرار دیتے ہیں دین کو کیا فلسپی سمجھتے ہیں فلسپی سمجھتے ہیں اور یہ مذہب کی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں اور یونانی فلسپی کو دین سے بہتر سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یونانی فلسپی جو گریگ جو فلسپی ہے نا اس اعتبار سے ہم ایک مذہب کو تو لیں گے لہذا جب آپ مذہب کو فلسپی سے تو لیں گے فلسپی کی نظر سے دیکھیں گے تو مقدر کیا ہوگی گمراہی ہوگی یہ دے پرچیم کراکم یہ اپنی متعلق اور اپنی تحقیقات کی بنیاد پر یعنی یہ کہتے ہیں کہ مشرق یہ ہے نا مشرق بند گم دیشی سٹیگنٹ اور مگری بک سوووچ برابر ترکی کھرا لہذا مشرق یہ شوڈ ڈیپینڈنٹ کا مجھ پر ترکی کھرا جیسی آپ کو معلوم ہے جب امپرالیزم ہوا استعمار جس کو ہم کہتے ہیں یلی یو ہر انگریز آئی نا اس سے گولام بناو نہیں تو انہوں نے گولائمی کے لیے کیا کہا یعنی آپ نے گولائمی کو جسٹیفائی کس طرح کیا کہا کہ توجو ان سیولائزر اس کے کارو تو ہی یہ معاملہ ہے اور آج بھی ایسا ہی تصور کچھ یہ دے رہا ہے کہ مغرب چوارے برونٹ ہاں ٹھیک ہے ان کی مادی ترکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سائنسی طور وہ ہم سے آگے ہے ٹھیک ٹیکنالوجیکل ہم سے آگے ہے لیکن آپ ہر چیز کو مغرب کو یعنی میار بنائیں گے اور کہیں گے کہ مشرق بلکل کا بلکل یہ کونسٹنٹ ہے یہ سٹیگنٹ ہے یہ منجمد ہو چکا ہے یہ ہرگز نہیں ہے اور پھر آپ مغرب کی طریقے پر چرے آپ ترکی کریں گے یہ بلکل بات ہی ہے اور یہ مجھے تعلقی سے دوں کو دیتی مباریان جیسے ہمارے آج بیٹی آج ہوئے یہ اکثر تو یہ نہیں مغربی تصورات سے تو بظاہر تو یہ بڑے چمکدار ہوتے ہیں یہ بڑے رونک واجلیں آسان بڑے چمکدار آسان جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں تو یہ جب حقیقت ہم ان کو دیکھاتے ہیں دیکھیں مغرب کی زندگی کیا ہے مغرب کی حقیقت کیا ہے لیکن بچسا ہمارے سیئر بھومت برحال اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے سوچ بڑا اہم سوال سوال چیئے چیز کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو مشتشکین ہیں نا اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کرتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی تحقیق وہ کیا ہے وہ بوندی ہے اس کی کوئی حیشت نہیں ہے یہ صرف ان کے عقل کے وہ کہیں گے نا موجگافیہ ہے فلسپی موجگافیہ ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ مشتشکین کامیاب ہوتے ہیں ان کا اثر ہماری سوسائیٹی پہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی عیسائی یہاں پہ آیا ہماری مجید میں پھر وائش شریف پڑھا کہ عیسائی بنو آیا کوئی کوئی مغربی آیا اور ہمارے مجید شریف میں یہ بتایا کہ نہیں ویسٹرن سیولیزیشن ہم سے بہتر ہے آپ مغرب کی طرف جاؤ کبھی آیا لیکن مسلمان واضح بھی پڑھتے مسلمان چھے تبلیغ دکھا رہا مسلمان چھے دعوتش قوم دکھا رہا اس کے بعد بھی آپ کیوں دیکھتے ہیں روز بر روز لوگ کس کی طرف جا رہے ہیں کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں مغرب کی طرف یعنی مشتشکین کے کامیابی کی وجوہات کیا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے تقریباً یہاں پہ چار پانچ کو ہم گنائیں یہ مقتصر نہ بڑا ان کی کامیابی کا سب سے بڑا وجوہات سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود جاہل ہیں مسلمانوں میں یہ حالت ہے آپ کہیں گے نہیں تو مسلمان تو بہت پڑھے لکھے ایمپیل پی ایج ڈی ڈاکٹریٹ بڑی بڑی ڈگریہ آلائی انورسیو میں لیکن یاد رکھیں ہم یہاں پہ دنیاوی ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے ہم کرتے ہیں یہاں پہ علمی دین علمی شریعت آپ بڑے سے بڑے پی ای ڈی کو دیکھیں گے تو ہم اس بیچارے سے دکھیں ایکسپشنلز کے ان پی دیئر اس پہ جانرلائز کران تو ہم اس نے دکھیں وہ حضورتی کروں گے شریعت کے بارے میں بلکل ناواقف ہوتا ہے وہ جو ہاتھی یہ لی مسلمان رویت پہنی دیر نشن دور یہ لی مسلمان رویت پہنی شریعت نشن پہنی ماذب نشن لا علم تو آسانی سے یہ دوسری کے دھوکے میں آ جاتے یہ اچھ بنیادی وجہ ہے مجھ سے سیکھنچ دوہ کدھا کامیاب گستان کیونکہ ہم مسلمان جاہل ہیں اپنے دین کو نہیں جانتے اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے شریعت کو نہیں جانتے شرعی احکام کے بارے میں نہیں جانتے عقائر کے بارے میں نہیں جانتے کتنے مسلمان ہیں جو شریعت کے بارے میں جانتے اکثر مسلمان تو آپ دیکھتے ہیں سمچہ سامی بیچے لیڈ اپ ان کو جو کوئی کہے لے جائے وہ چلے جاتے ہیں اور دائم بڑواج اچھو کہ اگر کوئی دین کے بارے میں جانتا بھی ہے مسئلہ یہ ہے وہ کن کی نظر سے جانتا ہے وہ قرآن کی جو لنگویج ہے حریص کی جو لنگویج ہے اس کو نہیں جانتا ہے تمشن عربی یہاں کہیں لیکن اس کو بگننگ سے ہی سکول میں کس زبان میں پڑھایا گیا انگلیش انگلیش میڈیوم تھا نا تو مغرب سے یعنی جو مغرب میں انگریز ہی جو ہے انگلیش لنگویج جو ہے اس سے مرگوب ہے کیونکہ سارا لیٹریچر کس میں پڑھا ہے انگلیش میں آر بی تو نہیں سیکھیں کسی دینی ذارتگاہ میں تو نہیں گیا کہیں پہ دینی اداری میں تو آر بی نہیں سیکھیں یہ اللہ آر بی ہش کی انگلیش پاس یہ لیے لیٹریچر پائے رہے وانزر ہی دین اسمتہ لیگتے پائے رہے یہ کن زبان سید پائے رہے انگلیش سید انگلیش کا لنگویج ہے سوچھیں استعمال کرنے تو آر انٹیلسٹ ہو نتیجیتا یہ دین کو کس کی نظر سے دیکھتا ہے آر انٹیلسٹی کی نظر سے اگر یہ آر جنل آشان قرآن حدیث جو آر بی میں ہے یا اردو میں ہے یا ہماری علامہ نے یہ لکھی یہ شیطہ بار میں شیطہ اردو ہوئی تھا گان انگلیش اس کو آتی ہے اور انگلیش اس پر شیمز بڑا عبور انگلیش کتاب شیف پارا مگر اردو تو آر بی کسی چیز سے جیسے ہماری یہاں سوسائیٹی میں یہ چھو بڑا فاقر سان اک انگلیش کرن بڑا فاقر سان اک اردو کرن اگر کشیر پڑے میز گزن گال انچی سنن بچیہ سا ناؤگام کون گست نہیں ایر تز نائی انتز نائیل پاتی ناؤگام کون چی گست ہا ماشی کسان لاغتی پیٹھے تو اسے کانو چیز سے پانی زبانی زبانی جیہیں کارے اسے کانو چیز سے پانی لینگ ویج درہواند با ہے مسی گال گستہ بکرے کشیر پڑکات یا انس گال گے پانی لینگ ویج من آٹومیٹ کلیے تو اسل میں ہے نا مروب ہم ہو گئے نا انگریزی زبان کے یہ سوری انگریزی کو ہج بہنیوں ٹیسٹ تھی ہوں دی پریفرنس تھی ہوں دی آٹومیٹ کلیے ہمیں پھر کنٹرول کرتے بہرحال یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت ہے انگریزی سیکھنا یہ آج کے دور کی ضرورت ہے انگریزی پڑھنا یہ آج کے دور کی ہمارا دائی انگریزی پر عبور رکھنا چاہے کیونکہ آگے میں بتاؤں گا ایک مسلوشی تیمان صالح یا چھے نا یہ من جواب دیں مگر تیمان چھے نہیں ہے لینگویج پاتا ہے لینگویج کچھ آسین لینگویج بیریر کچھنے بانوں کی ہے کمپنکیشن گیا کچھنے بانیں مگر آئے مطلب گو نو اس گسو مروب چھوٹا انگریزی ہے اس میں بیلنس کی ضرورت ہے ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں ہم نے بھی پڑھا ہے انگریزی میڈیم میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرجینل جو آرابک لینگویج ہے اوردو ہمارا لیٹریچر ہے اکثر ہمارا جو اسلامی لیٹریچر ہے اوردو میں تفنس کیا گاہ لگا سیں لہذا انگریزی بیچ بچ ہے ہشہ نہیں یہ سکول میں جائے گا یہ اوردو سیکھ جائے گا یہ کہنے انگریزی تھی لیکن کشمیری کوشوری شتھون زندہ ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے یہ آئ اور وجہ جو ان کو کامیابی کے طرف لے جاتا ہے اور ہمیں ناکامی کی طرف وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو علمی طبقے ہیں نا وہ خاموش ہیں کتنا کام ہوا ہے اور انڈلسٹ پر کتنا کام ہوا ہے ان نظریتی جنگ پر کتنا کام ہوا ہے گزو فکری کے خلاف کتنے ہمارے علماء ان چیزوں کو جانتے ہیں اگر جو صلاحیت رکھتے ہیں نا ان کو تو ان کی لینگویج نہیں آتی تمہیں کہا کنویے کرت یا اور کچھ مسائل ہیں مثال کے طور پر آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی جو زبان ہے نا انگلیز زبان یا دیگر زبان ہے جو من یا واقعی اچھن پائی ایتم زبان جب زبان ہی نہیں معلوم ہے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے یا اشکیہ تاری فکر تیم کیا اچھی لحکان سوسائی میں تو اثر ہو رہا ہے لیکن معامل چیز یہ چیز کی یہ آئیل امس آچھیں یہ ہن زبان پاتا کی ہیں تمہیں سیکھنے انگلیش لیٹر جتگا پار ان کی ہیں تمہیں سیکھنے انگلیش ہی وہاں سامج کی ہیں پھر تو وہ ان کی چیزوں سے واقع کہاں ہوگ جب وہ واقع نہیں ہوگا تو اس کا رد کیسے کرے گا ٹھیک لہذا جو ہمارا علمی طبقہ ہے وہاں پہ اس اعتبار سے سقوط ہے وہاں پہ ان جیدیت چیلنجز کا کوئی جواب نہیں ہے جب جواب ہی نہیں ہے تو ہمارے عوام جب علماء قاموش ہیں عوام گوبروٹی پتلیٹ کرتے ہیں لہذا یہ بھی ایک بڑا وجہ ہے بڑی وجہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کو ایک تو مسئلہ یہ ہے لنگویئی بیریئر کا یا ہم کہیں گے کومنیکیشن گیپ کا اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے تیمچھے دعوت اور تبلیگ اس میں تیوت آؤ اور ان کو فرصتی نہیں ملتی ہے ان چیزوں کو پڑے ان چیلنجز کو دیکھیں پھر ان چیلنجز کا جواب دیں وہ صرف اس سے ٹھیک ہے عقائد پڑھانے ہیں ہمیں اسلامی تعلیمات دینے ہیں ہمیں مگر تحصیت سوید گئی آسنیس نومن چیلنجن خطر دیں ریڈی کیا ہمارے اداروں میں ان چیلنجز کا جواب دیا جاتا ہے ثانی ادارہ مجھتی میں متون نہیں ہوں انتے پارنا نچھے نا ٹھیک اچھی بات ہے عق اپسیر کے اصول آپ پڑھائیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے یہ پڑھنی ہے لازمی ہے لیکن آپ سوچید گئی تھے چیلنجز جیدیت جو چیلنجز ہے ان چیلنجز کو کس طرح پیس ہے وہ چیلنجز کیا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے میں میں کوئی ایسا ادارہ نہیں دیکھا جس ادارے میں جیدیت چیلنجز کو پڑھایا جاتا ہے درست اور پھر ان چیلنجز کو رد کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے مسئلہ یہ ہمارے اداروں میں ایتیزم پہ کوئی سیلوسی نہیں ہے آج سکلاریزم کا مسئلہ ہے تو اس سکلاریزم پہ کوئی کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے فیمنزم کا مسئلہ ہے یا دیکھر جو ویسٹرن تھوٹس ہے ان پہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ جوات وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کہے کہ خود ان کی لنگویج نہ جاننا اور ان کے فلسے پہ کو نہ جاننا ٹھیک ان کے اس باطل تلبی ساتھ کو نہ جاننا یہ بڑا ایک سبب ہے کہ یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ سالہیت یہ ان کی لنگویج کو بھی جانتا ہے اس میں یہ بھی سالہیت ہے یہ آرینٹلسٹر کو جواب بھی دے سکتا ہے مگر اس کے لئے دو بڑے مسئلے اور ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وسائل چاہیے کیونکہ یہ تحقیق عام ہے اب اس کو بہت سارا ٹائم چاہیے بہت ساری وسائل چاہیے ہمارے یہاں کوئی ادارہ ہے ہی نہیں جو اس کو یہ وسائل فرم کرے اس کو کتابی چاہیے اب یہاں سے اقتصادی طور پر بیچارہ یہ کمزور ہے ہمارے ادارہ ہی ایسے نہیں ہے جو ادارہ اس کو یہ وسائل فرم کرے پاتھ کہتے ہیں نیززویتیت پٹن اچھا دوسری بات اب یہ وقت اس پر کھپائے گا اب یہ وقت اس پر سارف کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو معاشی زندگی بھی ہے اس کو گھر بھی چلانا ہے اس کے بیوی بچے ہیں اب کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو اس کے مالی معاملات کو دیکھیں مجھو مستشک شنا ہے یہ شو پانو سوری ٹائم دیما کا پٹن اسلام اس کھلا کیونکہ جو ادارہ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کے سارے مالی مسائل کو حل کرتے ہیں تم چیمیس پرکن تنخات دیوان سون آلیم بچار چوش پانو سوریت اس پر وہ نے اگری یوتا ٹائم دیا تحقیق اس پر گھر چیتنو وسائل کیونکہ اس کے لئے کتابی درکار ہے اس کے لئے دیگر وسائل درکار ہے وہ تو ہے ہی نہیں اب اس میں ٹائم دینا ہے لیکن ٹائم دینے کے لئے اس کو مالی معاملات ہے نا سکر سوچ گھر کچھ چلا ہے وہ کوئی ادارہ ہے ہی نہیں پیچھے جو اس کو اس پر تنخات دے جو اس پر مقافہ دے اور تری امپورٹ مسئلہ چھے اس طرح کی تحقیق کو یہاں حوصلہ ابزائی نہیں ہوتی ہے اگر مجھ سے چلی لکھنا کتاب اسلام اس خلاب تو پورے مگریب میں آپ دیکھیں اس کو ہیرو بنائے جاتا ہے اس کی حوصلہ ابزائی کی جاتی ہے ہمارا یہاں کوئی الحمدللہ صلاحیت والا ہوگا تم اس کے ماناں درمان چشینے کام کرے تیکھا وہیں خاتون سوچل میڈیا سپر تیکھا وہیں ویڈیو بنا ہوئی ایمیسی پاپ ہندی ایمیسی نیمہ ویڈیو کھارنگی ایمیسی اکتمل مونو پولی بس میں ایجازت سے چی کروں میں ایجازت وارشینے کروں میں سے جوڑی چی کروں میں سے جوڑنے حقیقت ایمیسی خورت پاپ بندی ایمیسی یورت پاپ بندی آگو کی ملی معاملات اچھانے وہ بھی نہیں دیکھتے دیم کو کی امدیان ہمیس وقت وہ بھی نہیں دیتے اب یہ ذاتی طور پر ان چیزوں پر کام کرنا چاہتا ہے اب یہاں پہ حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے تو کیا کہا ہم چک کرنا اور یہ بچار پاس کے ساتھ حوصلہ پاس تا دبا ہے بشت جیو تب محنت کرنا اس کے بعد بھی مجھے جیسے آپ دیکھیں آج بہت سارے دیندار دین سے مطنفیر ہو رہے ہیں ہمارے بہت سارے دائی دعا دین سے مطنفیر ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ جو اس پہ پھائز ہیں جماعتوں کے بڑے یا تنظیموں کے بڑے وہ کبھی ان کو حوصلہ افضائی نہیں کرتے بلکہ حوصلہ شک نہیں کرتے حوصلہ شک نہیں کرتے جب حوصلہ شک نہیں ہوگی تو کھا کے بچارے اس پہ ٹائم دیں گے کھا کے ان کے خلاف تنقید گریں گے آہمہ سے سامج لہذا یہ بڑے وجوہات ہے کہ کیوں ہم مستشریقین کا یہ مقابلہ نہیں کرتے اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یمن مستشریقین انچہ سب پر حکومتی سار پارستی اور آپ دیکھیں اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو پیچھے ہی دباواتا ہے کہتے ہیں کہ ہیر آپ اس کا پرشیر ہے ہمیں حکومت سے روکتی ہے ہمیں دیگر ذراعہ روکتے ہیں ان کو برپور تعاون کیا جاتا ہے اس باطل پر لیکن ہمیں حق پر حق والی بھی تعاون نہیں کرتے تم تیشن تعاون کرائیں اداری تعاون نہیں کرتے علماء تعاون نہیں کرتے یا جن کے ہاتھ میں یہ سرمایہ ہے جو امت کے لئے ان کو بینیفیشل بنا سکتے تھے لیکن وہ اچھو گو مصوری معاملہ کہ اچھو گو مصوری معاملہ اچھو گو دکان دکان داریہ چلے میں کہتے ہیں دکان چلوں ہمیں دکان چلوں کیونکہ دین میں جب اخلاص باہر نکلتا ہے پچھو یہی روزہ کمپٹشن پانوئے حبکرہ ہمیں دکان باہر بتراویے دکان معاملہ وہی ہے حالکہ دعوت دین میرا ذاتی رجان یہ ہے میں کہتا ہوں کہ جتنے چراغ اتنی روشنی کام کرنے دو اگر کسی میں صلاح ہے اس کو کام کرنے دو کیونکہ جتنے چراغ ہوں گی نا روشنی تو اتنی بڑے گی نا آپ کتنا کام کر سکتے ٹھیک ہے آپ اپنے سرونڈنگ میں کام کریں گے یوچ دنیا بڑ باقی کون کرے گا مگر جب آپ پابندی لگا تھے اس اعتبار سے اس اعتبار سے خوصلہ شک نہیں کرتے ہیں اور مالی مسائل پہ بھی کوئی مدد نہیں کرتے وقت بھی ان کو فرام نہیں کرتے اور دیگر جو ان کے کھلا تنفیر وغیرہ کا اور ان کے مطلق بدزن لوگوں کو کرتے ہیں یہ کہاں کریں گے پھر یہ کام یوچ بنی دی وجوہات ہم ان معاملات میں بالکل پیچھے رہ دیں حالانکہ عرب علامہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس میں لیکن ہم نے کیا کیا کچھ کتابیں ہیں بس اور بہت کم ادارے جہاں یہ پتہ آیا جاتا ہے بہت کم ادارے اکثر ادارے میں آپ جائیں گے وہاں تکچنی تصوری تکچن باس آنے عشقہ مسئل ہے تکچن باس آنے کی عشقہ فکر پھر وہ کہاں جب آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو فتنے کا معلوم نہیں تو پھر آپ فتنوں کا سامنا کیسے کریں گے جب آپ اس چیزے لا علم ہوں گے پھر آپ حاصل کیسے کریں گے ٹھیک تو یہ ساری وجوہات ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے سوچنا چاہے ہمارے اداروں کو ہمارے تنظیم کے بڑوں کو جو اس میں صلاحیت رکھتے ہیں تو ان صلاحیت والوں کو وقت فرہم کرنا چاہے تھا مالی تعاون کرنا چاہے تھا یا اسی طرح سے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تھی تاکہ اس جو مسائل ہے یا اس طرح کی چیلنجز ہے ان چیلنجز کا ہی جواب دے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے پرحال اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس چیلنجز کی موضوعات یہ کہاں کہاں حملہ کرتے ہیں کس کس نائے سے حملہ کرتے ہیں یہ ہم ان چلا آگے دیکھیں گے سبحانک اللہ محبی ہم دیکھ اشہدو اللہ الہ الا انتاستغفرک وعتو بھی لیک